بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام والتحیط والاکرام على سیدن الممجد المصطفى الامجد المحمود الامد ابل قاسر اللہ حافظ وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علیہ اعدائهم اجمعین ازایلہ یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالی قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یعبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفر الرحیم اللہ حافظ اللہ حافظ حضراتِ گرامی قدر جنردانِ محترم حضر دانانِ مظلومِ کربلا حضر خانِ ابو طالب میں عشرِ محرم کی چھتی تبدیل عطاعتِ رسول عرمانِ گفتگو مرشتہ مجانس میں حضرات کے بہترین ذوقِ سبات کی نظر جوافکار کیے ان کا محسن و مفہوم یہ ہے کہ اسلام اطاعتِ رسول کا نام ہے اسلام کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے کلمہ پڑھ کر انسان مسلمان پہ ہو جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ مومن بھی ہو فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَا حَتَّى يُحْكِمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجْرُ فِي انفُسِهِمْ هَرَجَمْ مِمَّا قَزَيْتَا وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمَا اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنانے مومن نہیں ہو سکتے یہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتے معلوم یہ ہوا مسلمان ہونا اور بات ہے مومن ہونا اور بات ہے جو اسلام لائے اسے مسلمان کہتے ہیں جو ایمان لائے اسے مومن کہتے ہیں سلام بھیجے نا حبیب تیرے رب کی قسم تیرے پالنے والے کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے لا يومنون حتی یو حق مون کا فی ما شجرہ بھینا ہو جب تک تجھے اپنے معاملات میں حکم نہ بنا دیں اپنے معاملات میں اپنے معاملات میں یعنی اس امت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے معاملات بھی اپنے مشورے سے تیرے میں یہی تو سوچا کرتا ہوں کہ جس امت کو اپنے معاملات اپنے مشورے سے تیرے کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اس حکومت کو سارے اسلامی نظام کے معاملات اپنے مشورے سے تیرے کرنے اپنے معاملات بھی خود تیہ کرنے کا حق نہیں جب تک رسول کو حکم نہ بنا دے سمہ لا یجدو فی انفسہیم حرجا ممہ قضائتا ویسلم تسلیما حبیب نصر یہ کہ یہ اپنے معاملات میں تجھے حکم بنائے بلکہ بحثیت حکم کے جب تُو کوئی فیصلہ کر دے تو یہ تیرے فیصلے کے خلاف اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے یعنی تیرے فیصلے کے خلاف زبان پر اطراز آ جانا تو بڑی بات ہے اگر دل میں بھی خیال آیا کہ پیغمبر نے ایسا کیوں کیا لا یمینونا توجہ ہے نا اپنی اگر دل میں بھی یہ خیال آیا کہ پیغمبر نے یہ کیوں کیا یہ اعلان کیوں کیا یہ اعلان رسالت کیوں کیا یہ دعوت کیوں کی یہ جنگ کی یہ سلحوں کی یہ علم کیوں دیا یہ علم کیوں لیا یہ کاغذ کیوں مانگا یہ قلم کیوں طلب کیا یہ بی بی کی تازیم کے لیے کیوں اٹھے یہ کسی کو کاندھے پر کیوں بٹھایا یہ کسی کو مولا کیوں بنایا دل میں بھی خیال نہ لانا جو پیغمبر کرے وہ حجت ہے جو پیغمبر کہے وہ حجت ہے جو پیغمبر حکم دے اسے تسلیم کرو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کے حکم کے خلاف خلاف برزی تو بڑی بات ہے دل میں بھی یہ خیال نہ آئے اور دل میں بھی اگر کسی کے خیال آیا تو آدمی دائرہ ایمان سے باہر چلا جاتا ہے تو یہ ہے اطاعت رسول کہ دل میں بھی پیغمبر کے کسی فیصلے کے خلاف کسی مسلمان کے دل میں کوئی خیال اور کوئی تصور بھی نہیں آنا چاہیے ایزان محترم ہم عظیم الشان مجالس میں ہزاروں مومنین کے ذریعے سے جو بات ہم امت مسلمہ کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ پہچانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام جب اطاعت رسول کا نام ہے اسلام جب اطاعت پیغمبر کا نام ہے تو اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ معرفت ہو معرفت کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو علم کے لیے ضروری ہے کہ صحیح ہو بہت توجہ علم کے لئے ضروری ہے کہ علم کا دروازہ صحیح ہو علم کا مرکز صحیح ہو علم کا سور صحیح ہو علم کا چینل صحیح ہو جو علم کا دروازہ صحیح ہوگا وہ مسئلہ پوچھے گا نہیں مسئلہ بتائے گا وہ ہلاک ہوگا نہیں ہلاکت سے بچائے گا وہ مشکل میں فسے گا نہیں مشکلوں سے نکالے گا بہت توجہ اس لیے کہ انسان جب بھی دنیوی مشکلوں میں فستا ہے کم علمی کی وجہ سے ہم جو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے اس لیے کہ کائنات کا علم بہت وسیع ہے ہر انسان اس علم پر محیط نہیں ہے لہذا ہمیں مشکلیں در پیش آتی ہیں جب مشکلیں در پیش آتی ہیں تو ظاہر ہے اتنا علم تو حاصل نہیں کر سکتے باب علم کو وہ مشکل کشائی کے لیے بولا لیتے ہیں اور وہ مشکلوں کو اس لیے حل کر دیتا ہے کہ کائنات علم اس کے حوصلے کی ضد میں ہے جو بھی مشکل ہے اس کے سامنے ہے اس مشکل کا جو حل ہے وہ بھی اس کے سامنے ہے تو اسی لیے قرآن مجید نے علم کو بنیاد برطری قرار دیا ہے علم کو بنیاد تفوق قرار دیا ہے اسلام کا مزاج علم ہے اسلام کی روم علم ہے اسلام کی طبیعت علم ہے اسلام کا پیغام علم ہے جتنے بھی فسادات آپ کو دنیا میں نظر آ رہے ہیں ساری کائنات میں جو انسان انسان کا دشمن ہے وہ کم علمی کی بنا پر ہے ہر تعصف جنم لیتا ہے جہالت کے پیٹ سے اور توجہ بہت توجہ سلامات بھیجئے آپ تو میں آج کروں ہر تعصف جنم لیتا ہے جہالت کی کوک سے ہر انتقام جنم لیتا ہے جہالت کے بدن سے ہر تشدد جنم لیتا ہے جہالت کے قبیلے سے جہالت بنیاد ہے تمام تربرائیوں کی اور جہالت اس لیے غالب ہے کہ دنیا ابھی تک پہچان نہیں سکی کہ ابو جہل کون ہے بہت اوجہ جانے محترم ابو جہل مکہ مدینے کی کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے ابو جہل ایک کردار کا نام ہے اور یاد رکھو کوئی منفی کردار اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک مصبت کردار سامنے اُبھر کر رہا ہو ابہ جو ہے آپ کی دنیا مختلف نظاموں کے ابو جہلوں کی زد میں ہے لہذا ساری کائنات کا نظام تلپت نظر آ رہا ہے جہاں دیکھو بیچینی ہے جہاں دیکھو بے سکونی ہے جہاں دیکھو بے قراری ہے جہاں دیکھو نفرتیں ہیں جہاں دیکھو ظلم ہیں جہاں دیکھو تشدد ہے یہ سب اس لیے ہے کہ دنیا نے علم صحیح کے دروازے کو چھوڑ دیا علم کا دروازہ گیا تو معرفت گئی معرفت گئی تو اطاعت رسول گئی اطاعت رسول گئی تو دائرہ ایمان سے باہر ہو گئے دونہ اسی بات کا ہے کہ دنیا نے کافروں کو مسلمان ہوتے ہوئے تو دیکھا ہے مسلمان کو کافر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ایمان اتنی دودھاری تلوار ہے ایمان اتنا نازک دائرہ ہے کہ اس میں ثابت قدم رہنے کے لیے سلمان کا کلیجہ چاہیے اس میں ثابت قدم رہنے کے لیے ابو ذر کا مزاج چاہیے اس دائرہ ایمان میں باقی رہنے کے لیے میسم کی جرت چاہیے اس دائرہ ایمان میں باقی رہنے کے لیے مقداد کی تینت چاہیے اس دائرہ ایمان میں باقی رہنے کے لیے قمبر کا مزاج چاہیے جو پہچان سکے کہ علم ولایت کیا ہے میں آپ شہر کروں یہ معرفت کی دنیا ہے دوستو یہ معرفت کا زمانہ ہے یہاں معرفت کے بغیر دین کا ایک قدم بھی تہہ نہیں کیا جا سکتا دنیا تا بغیر معرفت کے بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن دین ایمان مذہب آخرت یہ آپ معرفت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے اور آل محمد کا دروازہ معرفت رسول کا واحد دروازہ ہے اب توجہ آپ فرمالے ایک مطلب آوازہ بلندرود فیز دے تو میں اس کا چاہتا ہوں یہ دروازہ اتنا معرفت کا دروازہ ہے کہ ان کے گھر میں جو کنیزے بن کے آئے وہ ماں کہلائیں سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ابھی بات واضح نہیں ہوئی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں معرفت کی منزل اس دروازے کی یہ ہے کہ ان کے گھر میں جو کنیز بن کے آئے وہ ماسومین کی ماں کہلائیں معصومین کی ماں کہلائیں یاد رکھو معصوم احترام کی وجہ سے کسی کو ماں نہیں کہیں گے جب تک معصوم کی نگاہ عدل میں یہ نہ ہو کہ اس کا حق ہے کہ اس نے ماں کہا جائے اس کا حق ہے سلام پہلے جناب فضل کیا معصوم جب سے گئے رکھو اب اگر رسول اللہ کسی کنیز کو بیٹی کہے علی و فاطمہ کسی کنیز کو بہن کہے حسلین اور زینب و قلصوم کسی کو ماں کہے تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ معصوم جسے ماں کہہ دے دنیا کی کوئی طاقت اسے کنیز نہیں بنا سکتی اور معصوم جسے کنیز اور غلام کہہ دے دنیا کی کوئی طاقت اسے سردار نہیں بنا سکتی بات کرو معصوم معصوم آج کی تقدیر کا ہمترین جملہ یہی تھا جو میں آج کر رہا ہوں معصوم جسے کنیز اور غلام کہہ دے دنیا کی کوئی طاقت اسے سردار نہیں بنا سکتی چاہے دنیا کی بے ساکھیاں اسے کتنے بھی اختیار عطا کر دے چاہے پروپیگنڈی کی ایجنسیاں اس کے کتنے بھی فضائل بیان کرے جسے معصوم نے غلام کہہ دیا وہ غلام ہے دین میں بھی دنیا میں بھی آپ اگر غلاموں ہی کی غلامی کرنی ہے تو آپ کا مقدر جہاں پہچے جانے مسترہ نہیں نہیں ایسا نعرہ نہیں چاہیے نعرہ مالا سلامت رکھیں دیکھیں یہاں بھی معرفت کی منزلیں ہیں یہاں میں آپ کو بادشاہی اور غلامی کا ایک فرق بتاؤں جناب فضہ خاندان زہرہ کی ماں زہرہ و علی کی بہن رسول کی بیٹی پیغمبر نے بیٹی کہا علی اور فاطمہ نے بہن کہا حسنہ نمہ کہا یہ ہے درجہ اور عالم کیا ہے خدمت کرتی ہے خدمت کرتے کرتے یہ ہے علم کے گھر میں رہنے کا اثر کہ جناب فضہ دنیا اسلام کی واحد خاتون ہے جس نے بیس برس تک سوائے قرآن کے کچھ پڑھا ہی نہیں جو بھی گفتگو عام گفتگو بھی کی ہے نا تو وہ قرآن کی آیت سے کی ہے اپنا جملہ کبھی استعمال ہی نہیں کیا دیس سال تک اندازہ کرے حالانکہ باقاعدہ جناب فاطمہ سے قرآن نہیں پڑھا مجسم قرآن کو گودھوے کھلاتی تھی اور اس خانوادے کی عضبت میں بتاؤں آپ کو آپ مولا علی کے نارے لگاتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے معرفت کی منزلیں دیکھئے آئے جناب قمبر قمبر بھی غلام فضہ بھی کنیز تاریخی ہے تمہار سے قمبر غلام فضہ کنیز قمبر آئے دروازے پر دقل باپ کیا در فاطمہ زہرہ پر دروازے پر جناب فضہ پہنچی تمبر نے کہا فضہ میرا مولا کہا ہے فضہ میرا مولا کہا ہے فضہ بنیازوی سے کہتی ہے اس وقت میرا مولا چوتھے آسمان پر فرشتوں میں رزق تقسیم کر رہا ہے دوستو پوری توجہ آپ کی چاہوں گا میں اس منزل پر میرا مولا اس وقت چوتھے آسمان پر فرشتوں میں رزق تقسیم کر رہا ہے قمبر کو یقین آگیا واپس پلت آئے در مسجد پر جب آئے تو دیکھا علی فقیروں میں روٹیاں باٹ رہے تھے در مسجد پر علی فقیروں میں روٹیاں باٹ رہے تھے فضہ نے کیا کہا تھا چوتھے آسمان پر فرشتوں میں روٹیاں باٹ رہے ہیں علی در مسجد پر روٹیاں باٹ رہے تھے فقیروں میں قبر کو ایک مرتبہ موقع ہتایا کہ آج میں مولا سے کہوں گا مولا آپ نے فضہ کو اپنی کنیجی میں بہت سر چرہ لیا ہے اب تو وہ عبور امامت میں مناخلت کرنے لگی ہے اب تو وہ زمین پر بیٹ کر آسمانوں کے پتے دینے لگی ہے جیب علی فارغ ہوئے فقیروں کو روٹیاں تقسیم کر کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا دیکھا آپ نے فضہ کا کہا کیا ہوا کہا مولا میں دروازے پر گیا میں نے جا کر پوچھا کہ میرا مولا کہا ہے فضہ کہنے لگی کہ مولا میرا چوتھے آسمان پر فرشتوں میں غز تقسیم کر رہا ہے علی نے قمبر کو غور سے دیکھا متبشم ہو کر دیکھا سنے گے جملہ پوری طرح آخری آدمی تک تیار ہو تو میری تقریب نہیں ہے یہ مولا کا جملہ ہے مسکرات کر فرماتے قمبر کیا تجھے شک ہے بہت پرچھا جانے میں خیرہ موسیقا مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو توجہ ہے نا دوستو مولا فرماتے ہیں قمبر کیا تجھے شک ہے قمبر برس کر رہ گئے مولا میری مجال میں آپ کا غلام ہوں مولا میری مجال میں آپ کا غلام ہوں میں شک کروں مولا میں تو معروضی حالات کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ فضا نے کہا چوتھے آسمان پر ہے آپ تو مجھے در مسجد پر کھڑے ہوئے روٹیا تقسیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو مسجد کا درمازہ چوتھا آسمان کیسے بن گیا علی نے مسکرا کر قمبر کی آنکھوں پر اجازہ امامت کا ہاتھ پھیرا آسمان کے پردے ہتے کہا آسمان کی طرف دیکھ تو قمبر مسکرا کر کہتا ہے مولا پہلے آسمان پر آپ فرشتوں سے مصافہ کر رہے ہیں دوسرے آسمان پر آپ انبیاء سے بات چیت کر رہے ہیں تیسرے آسمان پر آپ فرشتوں میں رسط تقسیم کر رہے ہیں چوتھے آسمان پر آپ عیسیٰ کو ہدایتیں دے رہے ہیں پاچھوے آسمان پر آپ امور مشیط سر انجان دے رہے ہیں چھتے آسمان پر آپ حوضے کوثر کی خبر دے رہے ہیں ساتھوے آسمان پر آپ نوہ محفوظ کی کہ کمبر بس آج کے بعد ایک بات کا خیال لکھنا غلام تو بھی ہے کنیز تو بھی ہے کنیز فضہ بھی ہے مگر کبھی فضہ سے مقابلے کی کوشش نہ کرنا اس لیے کہ تو دیوڑی کے باہر کا غلام ہے وہ گھر کے اندر کی کنیز وہ گھر کے اندر کی کنیز بلند ترین یہ ہے عجیدار مسلم معرفت کی منزلیں معرفت کی منزلیں اس خاندان میں یہ ہے کہ کمبر غلام صحیح مگر دیوڑی کے باہر تک کا ہے فضہ گھر کے اندر کی خدمتگار ہے دن رات عصمت کے ماحول میں رہتی ہے اللہ اللہ بہت توجہو آپ نے دیکھا گھر کے اندر رہنے والی کنیز اور گھر کے باہر رہنے والے غلام دونوں معرفت کی منزل میں ایک ہے مگر علم کی منزل میں ایک نہیں ہے کمبر کچھ اور ہے فضہ کچھ اور ہے تو جب گھر کے باہر رہنے والا کمبر فضہ کے علم کی برابری نہیں کر سکتا تو باہر کے رہنے والے اہلِ بیت کے علم کی برابری کیسے برابری کیسے کریں گے باہر کے رہنے والے نہیں مل کر بلند آواز سے صلوات بیجے محمد آدم نہیں یہ مل کر درود نہیں آیا سب مل کر باہر کے بلند سلوات بیجے محمد مل کر باہر کے بلند آدم مل کر باہر کے بلند آدم علم کے ماحول سے جتا نزدیک رہو گے آلِ محمد کے ماحول سے اتنی ہی معرفت رسول ہوگی تذکرہ ہم علی کا کرتے ہیں مراد رسول ہوتا ہے نعرِ علی کے لگاتے ہیں قصیدہ رسول کا پڑھا جاتا ہے ہم بتاتے دنیا کو یہ ہے کہ جس نبی کا علی ایسا ہے اس علی کا نبی کیسا ہوگا ساتھ رسول جانے مصرح اب بتاتے یہ ہے سمجھاتے یہ ہے مفہوم یہ ہے جس نبی کا علی ایسا ہے اس علی کا نبی کیسا ہوگا جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسا ہوگا جس کا وسیع ایسا ہے اس کا رسول کیسا ہوگا جس کا دروادہ ایسا ہے اس کا شہر کیسا ہوگا سلامات بھیجے محمد و آئے محمد کیسا ہوگا اطاعت رسول یہ ہے کہ جو رسول فیصلہ کر دے خدا کی قسم کون سا فیصلہ ایسا ہے جو رسول اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ انساف کی منزل پر نہیں کیا ہر ہر قدم پر عدل فرمایا ہے پیغمبر اسلام نے آج دنیا میں ظلم تشدد بھائی بھائی سے لڑا ہے مسیبتیں برپا ہیں اللہ کے رسول نے پہلا قدم ہجرت کے فوراں بعد اٹھایا تو مکہ والوں کا مدینہ والوں کو بھائی بنایا پہلی ہجرت کے بعد مہجر اور انسار کو بھائی بنایا اب یہ بصیرت رسول ہے کہ کس کو کس کا بھائی بنایا جو جس کا بھائی بننے کے قابل تھا یا علی یا علی توجہ فرمائے جو مزاج کے اعتبار سے طبیعت کے اعتبار سے تینت کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے جس اعتبار سے بھی جو جس کا بھائی فلا کو فلا کا بھائی بنایا فلا کو فلا کا بھائی بنایا سب کو سب کا بھائی بنا دیا علی اکیلے رہ گئے میرا یہ بھائی بہت خوش ہوا کہ علی اکیلے رہ گئے انہوں نے نعرہ لگایا یہ دیکھے ہاں مولا سلامت رکھے سلوات بریاب محمد وآلہ سب کو سب کا بھائی بنایا علی اکیلے اب سارے بھائی آپس میں گلے میں گلے میں باہیں ڈالے ہوئے گھون رہے ہیں بار بار کنکیوں سے علی کو دیکھ رہے ہیں دیکھا آج نہیں بنا ہے کسی کا بھائی علی بھی دیکھ رہے ہیں جب سارے بھائی آپس میں مل چکے خوب گلے میں باہیں ڈالی ملے مستقبل کے منصوبے بنائے اب تو ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں مکہ والا مدینے والے کو کہہ رہا ہے مدینے والا مکہ والے کو کہہ رہا ہے یہ ایک مطلب پیغمبر اسلام کی آواز نے سب کو چوکا دیا جس نے نہیں سنا وہ سن لے جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے علی کو قریب بلایا اپنے سینے سے لگایا رسالت امامت سے بلا فصل ہوئی بہت توجہ رسالت بہت توجہ جملہ مکمل نہیں ہوا ابھی کوئی نارا نہیں رسالت امامت سے بلا فصل ہوئی اور اس کے بعد کہا علی رنجیدہ خاتر تو نہیں ہوئے نئی مولان رنجیدہ تو نہیں ہوا لیکن سوچ رہا تھا کہ آج مجھے نگرانداز کو کر دیا آج آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا تو جواب یہی آیا کہ علی تم تو جانتے ہو کہ میں نے مہاجر اور انسار کے درمیان مواقعات قائم کی ہے جو مکہ والا تھا اسے مدینے والے کا بھائی بنایا جو مدینے والا تھا اسے مکہ والے کا بھائی بنایا تو جو مکہ والا تھا اس کے لیے مدینے والا ہے جو مدینے والا ہے اس کے لیے مکہ والا ہے میں تجھے کس کا بھائی بناتا نہ تُو مکہ والا نہ مدینے والا تُو کعبے والا ہے تُو کعبے والا ہے تو آیا وقت سے ہے تجھے کس کا بھائی وقت ملکر بھائی وقت ملکر بھائی وقت ملکر بھائی وقت بھائی یہ ہمارے بھتیس آپ کو بلکل خوشی نہیں اس لیے کہ نہ رہیے ہیں مکہ والے کو مدینے والے کا بھائی بنایا ہے نہ میں مکہ والا نہ تو مکہ والا نہ میں مدینے والا نہ میں عرب والا نہ میں عجم والا نہ میں زمین والا میں بھی عرش والا میں بھی عرش والا میں رحمت اللی العالمین ہوں تو امیر علمو میں نین ہے نہ ہماری رسالت کی کوئی حد ہے نہ تیری امامت کی کوئی حد ہے جو جغرافیے میں محدود تھے انہیں جغرافیے میں کہا بھائی بنایا بہت توجہ اب ایک جملہ سننے آپ اس سے ساری بحث جو تھی میری وہ اسی جملے کے لیے تھی اگر آپ توجہ فرمالیں ہے علمی سی بات لیکن کوشش کروں گا کہ آپ سمجھ جائیں اور یقینا سمجھیں گے اس لیے کہ آپ نہ مکہ والے ہیں نہ مدینے والے ہیں آپ بھی سارے علی والے ہیں اس لیے مجھے امیر ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے اب رسول اللہ نے مہاجر اور انسار کے درمیان مواقعات قائم کی بھائی بنایا ایک کو دوسرے کا ایک کو دلیم دی کہ جب مہاجر اور انسار اسلام کے نام پر کسی ایک مقام پر پہنچے تو بھائیوں کی طرح رہے ہیں یہ ہے سنت رسول یہ ہے سنت رسول اسلام میں سب سے بڑا رشتہ اسلام کا رشتہ ہے نا ایک تو یہ دلیم قائم کی مگر جہاں بھی من سب کا احترام کیا یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی کا بھائی بنایا ہو یا علی کو کسی کا بھائی بنایا علی کو بھائی بنایا اپنا اپنے آپ کو بھائی بنایا علی کا اب ظاہر علی کتنا بھی بڑا ہو جائے نبی زندہ چھوٹا ہے ہے نا تو پھر جملہ سنیے آپ اب رسول اب اس دن سے ہجرت کے دن سے ہوا کیا کہ وہ ان کے بھائی یہ ان کے بھائی وہ ان کے بھائی یہ ان کے بھائی علی نبی کا بھائی تہہ ہو گیا نا علی چھوٹا بھائی نبی بڑا بھائی ہے نا علی ہے چھوٹے بھائی نبی کے نبی ہے بڑے بھائی علی کے مجھے نہیں پتا مولانا کہاں سے درمیان میں آگئے بہت توجہ بہت توجہ بہت توجہ مسلمان لو مجھے انصاف سے بتاؤ کہ اس تاریخی فیصلے میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے سم متفق ہیں علی اگر کسی کا چھوٹا بھائی ہے تو وہ صرف نبی کا نبی اگر کسی کا بڑا بھائی ہے تو صرف علی کا جب علی نبی کا چھوٹا بھائی ہے نبی علی کا بڑا بھائی ہے تو جو علی کا بڑا بھائی ہو وہ تمہارا بڑا بھائی کیسے ہو گیا بہت توجہ بہت توجہ جانے محسن علی 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 نہیں ظاہر ہے کہ آج کا آج کا کوئی مسلمان کوئی مسلمان کتنا بھی بڑا چونہ ہو صحابہ اکرام سے زیادہ افضل تو نہیں ہے جب نبی صحابہ اکرام کا بڑا بھائی نہیں ہے اگر بڑے بھائی ہوتے تو انہیں اپنا بھائی بناتے یا خود ان کے بھائی بنتے تو ان سے زیادہ بلند ان سے زیادہ مقدس ان سے زیادہ بزرگ ان سے زیادہ سچے پکے اچھے ایماندار متقی پرہجگار تو آج کے مسلمان نہیں ہو سکتے جب ان کے بھائی نہیں بنے تو پھر کسی کے بڑے بھائی نہیں بنے تو پھر مجھے اب جملہ کہنے دیجئے اسی لئے علی کو علی کہتا ہوں اسی لئے علی کو سجدے کرتا ہوں اسی لئے علی کے نعرے لگاتا ہوں اسی لئے علی کا احترام کرتا ہوں اسی لئے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے نعرے علی پڑتا ہوں اسی لئے علی کا قصیرہ پڑتا ہوں کہ نبی نے علی کو اپنا چھوٹا بھائی بنا لیا علی نبی کا چھوٹا بھائی بن گیا تاریخی بھا گیا شاہد اور نبی علی کا بڑا بھائی بن گیا مگر علی کے علی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ علی نے احترام رسالت اور اطاعت رسول میں نہ اپنے آپ کو کبھی چھوٹا بھائی سمجھا نہ نبی کو کبھی بڑا بھائی سمجھا اپنے کو غلام سمجھا نبی کو آقا سمجھا اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر جو دے اسے لے لو چاہے نظریہ دے چاہے حکم دے چاہے علم دے چاہے نظریہ دے چاہے حکم دے چاہے آیت دے چاہے غوایت دے چاہے حدیث دے چاہے توحید دے چاہے عدل دے چاہے نبوت دے چاہے ولایت دے چاہے غدیر سے مولا دے جو دے لے لو جس سے منع کرے اس سے رک جائے چاہے تلوار دے چاہے علم دے علم دے لے لو علم لے دے دو یہ ہے اطاعت رسول اور آپ دیکھیں گے تاریخ میں نے وعدہ کیا تھا دوستوں سے اتنے سارے پرچے آ جاتے ہیں میرے پاس لیکن میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے میں جو اس کر رہا ہوں کہ ایک تفصیل میں جانے سے گریش کرتا ہوں لیکن ایک اشارہ کرتے ہو جاؤں جو پیغمبر علم دے لے لو علم لے دے دو پیغمبر بھیجے جاؤں پیغمبر بلائے آؤ پیغمبر اگر کہے جاؤں تو جاؤں آؤ نہیں اور پیغمبر کہے آ جاؤں تو جاؤں نہیں یہ ہے اطاعت رسول جب یہ اطاعت رسول ہے تو چالیسوے دن پیغمبر نے کہا نواتینر نایتا غدن رجلن کردارن غیر فردار کل علم اطا کروں گا مرد کو اطاعت رسول کل علم اطا کروں گا آپ کی فرمائیز دو جملے کل علم اطا کروں گا رجل کو جو کردار ہوگا غیر فردار ہوگا محب بے خدا ہوگا محب بے خدا ہوگا محب بے رسول ہوگا محب بے رسول ہوگا کل علم اطا کروں گا کل آئی علم علی کو ہتا کر دیا گیا علی نے علم ہاتھ میں لیتے ہی دست نبوت پہ بوسا دیا عدب سے گردن جھکا کے کہتا ہے میرے آقا کب تک لڑوں بہت توجہ ہے علم السلام ابھی میرا جملہ سنیں میرا سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو توجہ ہے نا دیکھیں اطاعت رسول اب یہ نہیں پوچھنا علی کو کب لڑوں کیسے لڑوں کس طرح لڑوں کل کیا ہوا تھا پرسوں کیا ہوا تھا کیوں گئے تھے کیوں واپس آئے وجہ کیا تھی اب تک یہ فتح کیوں نہیں ہوا یہ اتنا سا قلعہ ہے کیا ہو گیا کیا مسئیمت ہے کچھ نہیں یہ اطاعت رسول کی خلاورزی ہو جائے اگر یوں پوچھ لیں بس اتنا پوچھا یا رسول اللہ کب تک لڑوں رسول بھی بڑے اکمینال سے کہتے ہیں جب تک فتح نہ ہو بھائی ہو تو ایسا اعتمال ہو تو ایسا اولی چلنے لگے دست نبوت کو بوسا دے کر تو جاتے جاتے رسول اللہ نے ایک جمعہ کہا یا علی جاؤ خدا حافظ ہماری دعا تمہارے پیچھے پیچھے ہے سبحان اللہ علی جاؤ میدان لے ہماری دعا دعا رسالت تمہارے پیچھے پیچھے ہے اب علی آگے آگے دعا پیچھے پیچھے دنیا میں کہیں بھی یہ ایسے جملہ کہا نہیں جاتا چھوٹوں کو یا عزیزوں کو خدا حافظ کرتے ہوئے یہ نہیں کہا جاتا ہم یہ اچھا خدا حافظ ہماری دعا بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہے کہ یہ کہا ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے بھائی خدا حافظ ہماری دعایں تمہارے ساتھ ہیں دعایں ساتھ ہوتی ہیں پیچھے نہیں ہوتی ہیں مگر رسول ہے کہہ دیا اور کہا ہے تو برحق کہا ہے ہمارا ایمان ہے کسی نے آج تک اس طرح کا جملہ ہی نہیں کہا یہ نہیں کہا پیغمبر نے علی خدا حافظ میری دعا تمہارے ساتھ ہے نہیں اس لیے کہ پیغمبر اسلام حال کے آئینے میں مستقبل کے ایسے تنگ دل مورخوں کی صورتیں بھی دیکھ رہا تھا جو یہ لکھ دیتے کون سا تیر مار لیا اگر علی نے خیبر پتا کر دیا پیغمبر کی دعا تو ساتھ ساتھ تھی پیغمبر کی دعا پیغمبر کی دعا سلوات مجھے محمد وعال محمد پیغمبر کی ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا ابھی نعرہ نہیں نعرہ آج انشاءاللہ ہم فیصلہ کل لگائیں گے مگر یہ جملہ مکمل ہونے دے درو دیوار یاد رکھیں گے یہاں سے گرو مندر تک اور لستر پاک تک کہاں کہیں علی والے آج گرجے ہیں آج کہیں علی والے برسے ہیں مگر جملہ سنو دنیا کا مورن اخلق دیتا کیسے فتح نہ ہوتا آخر اس میں علی کا کیا کمال ہے دعا رسالت تو علی کے ساتھ ساتھ تھی علی کو تو فتح کرنا ہی تھا پیغمبر نے کہا ساتھ ساتھ رہی علی آگے تم جاؤ دعا ہماری تمہارے پیچھے ہیں حملہ تم کروگے پہلے حملہ کروگے پھر دعا حصر کرے گی پہلے حملہ کروگے علی تم آگے رسالت کی دعا پیچھے یا مجھے کہنے دو میں قربان ہو جاؤں آمینہ کے چان ختم الرسول احمد مصطبع میرے مولا تیری حضرت میں قربان کہ آج کے دن تو نے یہ جملہ کہہ کر علی تم جاؤ ہماری دعا تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے قیامت تک سب لوگوں کے پیروں میں زنجیریں ڈال دیں کہ اے دنیا والوں اب جسے بھی دعا جو بھی جب بھی جہاں بھی جس دور میں بھی علی سے آگے جائے گا علی کا کچھ نہیں بکھا رہے گا دعا نبی سے محروم ہو جائے گا محروم ہو جائے گا علی 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 دوستان علی حلی حلی لے علی 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 اب جسے بھی اب جسے بھی دعائے نبی چاہیے وہ علی کے آگے نہ چلے علی کے پیچھے رہے جو بھی علی سے آگے جائے گا دعائے نبی سرحروم ہو جائے گا علی کے پیچھے اسی لئے تو ہم علی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تاکہ دعائے نبی سایا فگر رہے تاکہ دعائے نبی پیغمبر اسلام کی بصیرت کے پر میرے ماباپ قربان دو ہی سب سے بڑی چیزیں ہیں ایک نبی کی دعا ایک حق دعا بھی علی کے پیچھے حق بھی علی کے پیچھے حق بھی علی کے پیچھے بروردگار اللہمہ ادرال حق کو ہے سمہدار پالنے والے جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جانا چاہیے یعنی علی حق کا پابند نہیں ہے حق علی کا پابند ہے اب علی جہاں بھی ہے حق ہے ممبر پر ہے تب بھی حق بستر پر ہے تب بھی حق گھر میں ہے تب بھی حق مسجد میں ہے تب بھی حق تخت پر ہے تب بھی حق بوریے پر ہے تب بھی حق دوش رسول پر ہے تب بھی حق چپ رہے تب بھی حق بول اٹھے تب بھی حق کسی کو قتل کرے تب بھی حق کسی سے جنگ کرے تب بھی حق دوش نبی پر آئے تب بھی حق اظہارِ علم کرے تب بھی حق رسول کے جنازے میں شرکت کرے تب بھی حق کسی کو آنے دے تب بھی حق نہ آنے دے تب بھی حق تب بھی حق اور کائنات میں جو بھی حق ہے وہ علی کے ساتھ ہے جو شہ بھی حق ہے تو ہمیں علی والوں کو یہ من دکھایا کرو گے یہ حق ہے 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 ہمیں یہ دکھاؤ گے یہ علی ہے یہ علی ہے یہ علی ہے ہمیں حق کو تلاش نہیں کرنا ہمیں علی کو دیکھنا جہاں علی ہوگا وہ حق ہوگا جہاں علی نہیں ہوگا وہاں سب کچھ ہوگا حق نہیں ہوگا ہے نا اور جہاں علی ہوگا وہاں چاہے کچھ نہ ہو حق ہوگا اسی لئے تو ہم دوستوں یہ جملہ کہا کرتے ہیں اللہ ورشید ترابیہ اللہ مقابل نے کہا ہاشر تک ہاشر تک ہم نے بھی جینے کی قسم کھائی ہے سبحان اللہ علی اللہ کی شان نے کہا ہے یہ شہر اللہ والے ہاشر تک ہم نے بھی جینے کی قسم کھائی ہے نظامیں دیکھ لیا ہے رکھ زیبائے حسین مرتے وقت ہم نے حسین کا چہرہ دیکھ لیا تو اب ہمیں موت تو نہیں آسکتی تو جو مرتے وقت علی اور حسین کا چہرہ دیکھ لے محمد و آل محمد کی زیارت کر لے پھر وہ دنیا کو تو نہیں دیکھے گا میراج ہے دوستو پتہ ہے غور نے آخری وسیعت کیا کی تھی غور نے آخری وسیعت یہ کی کہ مولا زخموں کی پرواہ نہیں آنکھ میں خون جم گیا ہے اسے صاف کر دیجئے کہا کیوں کہا مولا دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا حسین نے ہر کی آنکھ کا خون ساکھ کیا انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہا اشہدو ان لا الہا ان اللہ اشہدو ان لا محمد رسول اللہ جو آل محمد کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھے توحید کا کلمہ پڑھا جاتا ہے ان کے چہروں کو دیکھ کر ان کے چہرے ہیں وجلہ ان کے چہروں میں نظر آتی ہے صفات الہی کربلا اطاعت رسول کی منزل ہے کربلا یقین کی منزل ہے کربلا شہادت کی منزل ہے کیا گیا کسی کا اجر گیا بطول کا گھر کیا گیا کسی کا چھن گئی بطول کی بیٹیوں کی چھادر کیا گیا کسی کا جل گیا بیمار کا بستر کیا گیا کسی کا پہلی سجاد لزنجیلیں کیا گیا کسی کا زخمی ہو گئے سکینہ کے کان کیا گیا کسی کا اجر گئی رباب کی گوڑ ہا 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 تو جیو کیا گیا کسی کا کیا گیا کسی کا کون بیٹھتا ہے کسی کے لیے اس طرح رات کو سر کو پر کون نکلتا ہے اپنے گھروں سے ساری دنیا اس وقت گھروں میں سو رہی ہوگی بگر ہوسین والے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے رباب کو اس کے بچے کا پرسا دینے آئے ہیں آج محرم کی چھ تاریخ ہے آج رباب کے چھ مہینے کے بچے کا پرسا دینا ہے ازاداروں کون رباب میں آج شہادت ایک نئے رخ سے پڑھوں گا دو چار جملے ہی مجھے پڑھنا ہے زیادہ نہیں لیکن عجیب انداز سے پڑھوں گا یادکو کربلا میں ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا شاہدی عجیب جملہ ہے سمجھ گئے آپ تو آپ نہیں انداز کرتے کہیں گے دیکھو ساس لے لو مجھے قیامت کا جملہ کہنا ہے ایک جملے میں مسائب کی میراج کربلا میں ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا جنت میں چلا گیا یہ چھ مہینے کا مجاہد عجیب شہید ہے جو حسین کی گودنے بھی شہید ہوا قبر کے اندر بھی شہید ہوا سمجھ گئے سمجھ گئے حسین کی گود میں تیر لگا حسین نے تیر نکالا ننی سی قبر کھود کے اسغر کو گار کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھار کے دوستو یہ واحد شہید ہے جس کی قبر حسین نے بنایا بردہ کسی کو مکتی میں نہیں چھپایا سب کو بنجھ شہیدہ ملا کر ڈال دیا اکبر کی ننی سی قبر بنا کر اس کا نشان بھی مٹا دیا جب کربلا میں شام غریبہ ہوئی نا جب خیمیں جل چکے نا جب غات مڑھی نا جب عمر سعید کے لسکر میں شہیدوں کے سروں کا شمار ہوا نا تو عمر سعید ملون کہتا ہے یہ عباس کا سر یہ قاسم کا سر یہ اکبر کا سر یہ عون کا سر یہ محمد کا سر یہ سعید کا سر یہ جان کا سر یہ مسلم کا سر یہ زہر کا سر اسغر کا سر کہا ہے عددارو سن سکو تو جملہ سن لینا دعا کرو مولا مولا مجھے کہنے کی طاقت دیں مجلس تو بہت محرات پر جا رہی ہے مگر یہ جملہ سن لو عمر سعید کہتا ہے اسغر کا سر کہا ہے کوئی ظالم کہتا ہے عمر سعید وہ سر لے کر کہا کرے گا ارے چھ مہینے کا بچہ تھا حسین نے قبر میں دفنا دیا ملون کہتا ہے کچھ نہیں جانتا اسغر کا سر لا ملون کہتا ہے کچھ نہیں جانتا اسغر کا سر لا عددارو ایک ملون گھوڑے پہ سوار ہوا ہاتھ میں نیزہ لیا گنجے شہیدہ کی زمین میں میزے مارنا شروع کیے کہ اچانک جلے ہوئے اچانک اچانک جلے ہوئے خیمے کی طلاب سے فضا نے دیکھا آواز دی رباب تیرے بچے کی خیل جدا کرنا جدا کرنا جدا کرنا ہاں 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 کیا لطف ہے موسم ہے موسم ہے مسائل کا کون آنکھ ہے جو نہیں رونا لے لو لے لو لے لو ساس لے لو مجھے ایک جملہ پتا ہے مجھ میں طاقت نہیں ہے مگر تمہارے آنسو دیکھ کر منا جی چاہتا ہے کہ میں یہ جملہ ضرور پڑھو فضا نے آواز دی رباب تیرے بچے کی خیل اجڑی ہوئی ماں کلیجہ پکر کے جلے ہوئے خیمے میں کھڑی ہو گئی مقتل کی طرف دیکھنے لگی ایک ظالم بار بار زمین میں نیزہ مار رہا تھا اسغر کی قبر تلاش کر رہا تھا رباب نے دیکھا کہ ایک مرتبہ جو ظالم نے نیزہ مارا تو نیزے میں اُلج کر ایک چھوٹا سالا سالا نیزے میں اُلج کر نیزے میں اُلج کر جدا کرنا جدا کرنا جدا کرنا سینے پہ ہاتھ پارونا باطن کرونا میزے میں اُلج کر مر جاؤ مر جاؤ مولا تمہیں سلامت رکھیں میزے میں اُلج کر میزے میں اُلج کر ایک چھوٹا سالا شاہ آیا رباب نے کلیجہ پکڑا رباب نے کلیجہ پکڑا ظالم دھوڑے سے اُترا میزے کو زمین پہ رکھا اُسغر کو نیزے سے اُتارا زمین پہ پھیکا کتنا پھیکا اُسغر کو نیزے سے اُتارا رغب باب باب رور باب 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 proxim موسیقی